مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہی عزت و جل مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے ہم امیرہ السلنت کے مدنی پھول سنتے ہیں اور ہم نے اس طرح کے مدنی پھول بھی علم دین کی تعظیم کے تعلق سے امیرہ السلنت ہمیں مدنی پھول انعایت فرماتے ہیں کہ ہر شخص جب بھی علم دین کی مجلس میں حاضر ہو تو اس طرح کے مدنی پھول بھی ملتے ہیں کہ اس کو کیا کیا اس کے آداب ملحوزے خاطر رکھنے چاہیے گزشتہ دنوں بھی امیرہ السلنت نے اس طرف توجہ دلائی تھی اور علم دین کس طرح حاصل کرنا چاہیے اس پر آپ نے مدنی پھول دیئے ٹیک لگانے کا منع کیا اور ایک اسلامی بھائی نے ہاتھ و ہاتھ اس پر عمل کیا اس کی آئیے آپ کو سناتے ہیں مدنی بہار سگیتر آسیبتاری تابدتاریہ مجلس کی طرف سے پیارے پیارے میٹے میٹے ہماری ٹکر کرنے والے ہماری گم گساری کرنے والے ہم پر شفقتیں فرمانے والے پیارے پیارے بھائی جان کے بارگاہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاپا رات مدنی مذاکرے میں آپ نے جو دیوار سٹیک لگانے کے حوالے سے باتیں انشاءت فرمائی تو میں بھی دیوار سے ٹک لگا کے بیٹھا ہوا تھا جب آپ نے فرمایا کہ آپ دیوار سے بکل الگ ہو جائیں تو ہی ٹک لگانے سے بچ سکیں گے تو میں فوراں آپ کے حکم پر دیوار سے ہٹ کر آگی کی طرف جا کے بیٹھ گیا پاپا جان الحمدللہ اس کے بعد سے میں نے بڑے اتمنان سے مدنی مذاکرہ دیکھا اور سنا جبکہ ٹک لگا کے بیٹھا تو تو واقعی میری کمروں میں بہت شدید تکلیف تھی اس وقت لیکن جب میں بغیر سہارے کے آگے جا کے بیٹھ گیا کچھ در دوزوانوں بھی بیٹھا تو باپا یقین جانے پورے مدنی مذاکرے میں میری کمر میں تکلیف نہیں ہوئی بلکہ بڑے اچھے انداز سے الحمدللہ میں نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی مگر جو ٹک لگا کے بیٹھے ہیں وہ بھی ہم نہ صدرے ہیں نہ صدرے ہیں یہ قسم کھائی ہے والی سوچ کے تو نہیں ہٹتے ہی نہیں حالانکہ منع ہے ٹک لگا کر قرآن و حدیث کی جب باتیں ہو رہی ہیں آواز ہو رہا ہو بیان ہو رہا ہو اس وقت سننا ٹک نہیں لگانی چاہیے کرسی پر بیٹھا ہو نا وہ اور چیز ہے کہ کرسی کے ساتھ تو وہ ٹک ساتھی اس کے لگا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے جو سن رہے ہیں یہ ٹک لگانے کی چیز جیسے دور ہو اس کے باؤ جو ٹک لگائے اس ٹول پر بیٹھا لیکن جو جب کے دیوار سے ٹک لگا لی وہ نہ کیا جائے وہ جو میں نے ٹک نہ لگانے کے تعلق سے کہا تھا نا تو اس میں یہ کہ آپ دیوار کے پاس بیٹھے رہیں گے ستون کے پاس بیٹھے رہیں گے تو کچھ دیر کے بعد خود ہی یہ ڈھلک جائیں گے تو اس سے بالکل اس طرح فاصلے پر ہو کہ آدمی ڈھلک جھکے تو گیر جائیں اتنی دور بیٹھنا ہوگا یہ آپ کے لئے مفید ہوگا اور میں فتح رضویہ شریف صاحب کو اس سلسلے مدنی پھول پیش کرتا ہوں جو مجلس واز میں بیٹھا ہو اسے دوران بیان بات کرنا گناہ ہے اگرچہ آشتہ ہی ہو اسی طرح صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت اور جنبش کرنا کھڑا ہو جانا یا تکیہ یعنی ٹیک لگا لینا اور یہ سب گستاقی و بیدبی اور ہلکاپن خفیف الحرکاتی یعنی گھٹی آرکت اور جلد بازی اور حماقت ہے بلکہ لازم یہی ہے کہ اسی کی طرف توجہ کیے خاموش کان لگائے سنتے رہے یہاں تک کہ اس کا کلام ختم ہو اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں نہ کوئی جنبش یعنی حرکت نہ اصلاً کچھ بات کریں میرے آقا عزت رحمت اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں جب وعز میں مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی گستاقی و بے عدبی و گناہ تھیرے تو غل مچانا گالیاں بکنا کس قدر سخت توہین ہوگا یہ توہین اس عالم اس عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت وعز کرتا ہے بلکہ اصل دین اسلام اور خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین ٹھہرے گی کہ مسند وعز اصل مسند حضور پرمور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے فتح و رضویہ جلد دبل بارہ صفہ ایک سو ستر تا ایک سو اکتر صلو علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم